سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کی آپ کی اس کتاب کی صفات ساری کی ساری ہو گئی ہے اور پیپر بھی آپ کا ہو گیا آپ کی اس میں چند ایک باجیاں ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں وہ بڑی محنت فرمائے اور ان کے ساتھ تقرار کریں جو باجیاں ہیں انشاءاللہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہوگا ان کا بھی فائدہ ہوگا بنیادی چیز ہے نا تو اس میں کوئی اور بات پوچھنے والی ہے تو بتائیے پھر اسے کوئی دوبارہ دیکھتے ہیں وگرنہ آگے چلتے ہیں بس یہ کوئی حرف سامنے آئے کوئی حرف سامنے آئے گنتی کے یہ دیکھیں گنتی کی تو حروف یاد کرنے والی چیزیں ہیں مخففات جو یاد کرنے والے ہیں گنتی کے صفاتِ لازمہ متزادہ میں پانچ ہیں ان کو یاد کر لیں فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَقَدْ عَجِدُكَا قَاطَبْتَ لِنْ عُمَرْ خُصَّى زَغْتِ انْقِذْ سَاتَ الزَزْ اور اس کے علاوہ کیا تھا اور اس کے علاوہ کیا ہے فَرَّ مِلُبِّنْ بس یہ ہے ان کو جب آپ نے یاد کر لیا تو کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پہلے میں سے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَقَدْ اگر وہ ہے تو وہ ہمس ہو گیا اور اگر نہیں ہے تو وہ جہر ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر پھر وہ اگلے میں دیکھا کہ وہ عجیدوبہ قطبطہ میں ہے یا نہیں ہے ہے اگر نہیں ہے تو وہ رخواہ ہو گیا اور سَاتھ کا سفرہ مِلُبِّ سَاتھ جا وہ آرہا ہے لین عمر بھی آرہا ہے لین عمر اور عجیدوبہ قطبطہ میں سے ہے یا نہیں ہے تو وہ پھر رخوا ہو گیا اگر ہے تو یا تو پھر وہ شدت ہوگا اور یا پھر وہ توسط ہوگا ہے نا سوچ میں آری بات کی نہیں آری تو اسی طرح سے آپ continue اس طرح سے کر لیں گی یہ ایک طریقہ کار طریقہ کار ہوتا ہے method ہوتا ہے کسی بھی حرف کو اس کی صفات کو جاننے کا تھوڑا سا اس میں جب آپ مستقل اس کی practice کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ادائی اس قسم کی ہو جائے گی اور کبھی اگر ضرورت پڑی تو پھر آپ کو فوری طور پر آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں فوری طور پر پردہ سکرین پر سامنے آ جائیں گی جس طرح ابھی سامنے ہے نا یہ پردہ سکرین میں دائمہ ہو رہی ہے آپ کے سامنے تو اسی طرح ذہن کے اندر بھی پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی اسی طرح لازمہ غیر متزادہ بھی ہے لازمہ غیر متزادہ اس کے اندر بھی آپ نے صرف سات کے سات صفات ہیں تو یہ بہت آسان ہے قلقلہ ہے تفشی ہے سطالت ہے سفیر ہے لین ہے نحراف ہے تقریر ہے قلقلہ روزنہ بات ہوتی رہی روزنہ سے مراد ہر جب بھی ہم حضر پڑھتے کرتے تھے قرآن کریم تو اس وقت آپ کے سامنے کہتے تھے قلقلہ کریں تو وہ پانچ حروف ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں پڑھنے سے پہلے یاد ہو گئے تقریبا تفشی میں شین آ رہی ہے زیادہ یشین میں پائی جاتی ہے استطالت میں کیونکہ یہ اس کو دراز کرنا ہوتا ہے تو طول سے ہے لمبا کرنے سے ہے طویل سے تو زاد میں پائی جاتی ہے سفیر میں سفیر ویسی سیٹیو کہتے ہیں تو سادزا سین یہ تین اس میں پائی جاتی ہیں لین لین آپ پہلے ہی پڑھ چکی ہوئی ہیں حرف لین وہ دو ہیں واؤ لین یا لین تو ان کا بھی آپ کا بتا لگیا انحراف منحرف ہونا تو یہ را اور لام میں پائی جاتی ہے اسے کے طرف مائل ہوتے ہیں تقریر تقریر میں جو ہے وہ کپانہ ہوتا ہے وہ راہ میں ادا ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیں گے تو اس طریقے سے پھر آپ اس حرف کو اس کا اس کا ای سی جی کر سکیں گی اس کا پورا معاینہ اس کا ای سی جی بخیہ کھیڑیں گی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا تھوڑا تقرار ہوگا نا ایک دو تین دن اس طرح سے کر کے تو پھر آپ کو یہ بات کابو میں آتی چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا جی بھا جی بتائیے جی بھا جی آچھا چل مائل کھلا ہوگا بتائیے اسلام علیکم استاد صاحب استاد صاحب یہ جو ہم راہ میں تقریر کرتے ہیں یہ اداعیکی میں یہ راہ آئے گا کہ تھوڑا سا کب کب آگے آئے گا اس کو قصدن اس قسم کا کپ کپانے کی طرف جانا نہیں ہے نہیں ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ ہم جو ہی ہیں قصدن اس کو اس کی طرف لے کر جانے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ اداعیکی کرتے ہوئے خودکار طریقے سے یا ایٹومیٹک اس میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیچے کا لکھا ہوا ہے کنارہ زبان میں کپ کپی سی پیدا ہونا سی ہوتا کیا ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایک ہے جانور قرآن نے کہا ہے یہ انسان تو ہے لیکن جانوروں کی طرح ہیں کی طرح کا ہونا یعنی کپ کپ ہی ہوئی گی نہیں کپ کپ ہی کی طرح کی صورت بنے گی کیونکہ جو تجوید ٹھیک کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بوائیس سیکشن میں تو یہ والی شک ہے تجویدی قائدے میں یہ آپ لوگوں کو کروای جا رہی ہے تو آپ اس میں تقرار کا لفظ یعنی کہ آپ کا راہ سیدھا ہونا چاہیے اس میں بالکل وہ نہ آئے تو میں کنفیوز تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کون کروا رہے تھے یہ یہ نا ایک بلہ اکیڈمی ہے اچھا اچھا کہیں اور پہ اچھا اچھا تو وہ مجھے بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ عثمانی صاحب سے انہوں نے خود کنسرٹ کیا اور جو میرے عالم صاحب ہیں ان کا بھی یہی راہ ہے کہ یہ بوائس سائٹ پہ ہم یہ نہیں پڑھاتے یہ والی لائن کہ آپ کی نساب میں شامل ہے اور یہ ختم کر دی جائے گی اچھا کمال ہے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں تو کل سے پریشان کی تو میں نے کہا کیونکہ میرا راہ تھوڑا سا نکلتا ہے ایسے نا راہ تو وہ اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے وہ کہہ رہے سیدھا بولے نا راہ تو وہ راہ ہوتا ہے لیکن وہ کب کبھی کسی آ رہی ہوتی ہے باقی کسی حرف میں نہیں آتی آپ پڑھیں نا علیف اب دیکھیں نا باقی کسی حرف میں نہیں آئی گی اس میں آ رہی ہے تو اس میں اس کو نکالنے کیا ضرورت ہے کتاب کو نساب میں ہے وفاق کے کمال ہوگی ہے نا آپ آپ بولیں راہ پڑھیں خورفہ تحجی ادا کریں بولیں شابش علیف سے شروع کریں علیف عملی توپر دے لیتا ہے علیف با تا سا جی خا خا کبھی خا میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنگی آواز پر خر نہیں آنی چاہی ہے وہ خرخرات ہر کیسی ہوتی ہے نا خا خا ہاں جی ڈال ڈال را جیسے میں کر رہی تھی اب میں را ایسے میری ہلکی سی آواز آتی تھی نا تو بھر اوکل سے پریکٹس ہو رہی ہے کہ یہ آواز نہیں آنی را 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 یعنی جتنے بھی تھوڑا سا کوش کر لیں گی نا تو تھوڑی سیورس میں نا شروع میں آپ کو آواز آئی گی ہلکی سی آئے گی ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے مطلب یہ آتی کب کبھی اس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ محسوس ہوتی ہے آپ نے اس کو طول نہیں دینا وہ ادائیگی میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو دھیان نہ کریں گے نا تو وہ ہم نے اس میں لرزہ اے سچ لانا نہیں ہے جو اس کا ایکٹری آ جاتا ہے ہم اس کو کنٹرول کر کے کرنا ہے اس وجہ سے وہ اس چیز کو کہتے ہیں نا یہ اچھی تعبیر ہے یہ اچھی تعبیر ہے آپ نے چلی آگے چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحان الرحیم اچھی ایک چیز پوچھنی تھی مجھے ایک چیز صرف ان جو جو متزادہ صفات تھی تو یہ ہم نے یہی پڑا تھا کہ یہ ٹوئنٹی نائن حروف میں ضرور پائی جاتی ہیں تو لائک اب یہ فائیو گروپ بنے تھے تو ہر حرف میں ان پانچوں میں سے ایک ایک صرف ضرور موجود ہوگی یعنی کہ ایک وقت میں ان پانچوں کیٹیگریز میں سے وہ والا حرف ان پانچ صفات میں ضرور متصرف ہوگا پہلے دس والی میں ایسے ہی ہیں جو پانچ گروپ ہیں پائی پیر ہیں ان میں سے ہر ایک میں سے کوئی نو بھی ایک حرف ضرور ہوگا مدب ایک وقت میں پانچ صفات اس میں ضرور موجود ہوں گی ضرور ہوں گی جی ہاں یہ بھی ہے جبکہ جو غیر متزادہ ہیں اس میں ایسا نہیں ہے وہ لازمہ تو ہیں کہ جن حروف کے لیے وہ ہیں انہی حروف میں ہوگا اس کے علاوہ میں نہیں ہوگا جی استاد جی وہ تو سمجھ آگئے تھے اس میں ذرکر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائد ہاتھ نیچے کر لیں سوال صفات کا کیا فائدہ ہے صفات کا کیا فائدہ ہے جواب صفات حرفوں کی آوازوں کو واضح اور صاف کرتی ہے جن حرفوں کے ایک ہی مخرج ہے مثلا حروف شجریہ نطاعیہ لثویہ صفیریہ وغیرہ ان حرفوں کا آپس میں فرق مخرج سے نہیں بلکہ صفات سے ہوتا ہے اب شجریہ میں جو حروف آ رہے تھے جیم شینیہ نطاعیہ میں جو آ رہے تھے لثویہ میں صفیریہ میں ذال سا وغیرہ نا لام نون را یہ سب چیزیں آ رہی تھی نا تو زاسین صاد وغیرہ تو اب اس میں مخرج سے نہیں ہوگا بلکہ صفات سے ان میں آپ کیٹیگرائز کریں گی ان کو الگ الگ کریں گی اور ان کو الگ الگ ان کی پہچان دیں گی ان کی صفات کی وجہ سے مثلا اب اس کا مخرج ایک ہی ہے ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے تو اب اس میں مخرج سے کیسے معلوم کریں گے مخرج سے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا مخرج تو ایک ہی ہے ان کی نکلنے کی پوائنٹ ایک ہی ہے کہتے ہیں طعا کو طعا سے جدا کرنے والی وہ صفات سمجھی جائیں گی جو طعا میں تو ہوں لیکن طعا میں نہ ہوں طعا میں تو ہوں لیکن طعا میں نہ ہوں یعنی جہر استعلا اطباق القلا طعا کی وہ مخصوص صفتیں ہیں جو صرف طعا میں ہیں طعا میں نہیں ہیں جہر میں کیسے اب اس کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیں جہر میں کیسے کہ فحثہو شخصن سکت اب یہاں پر طعا نہیں ہے اس میں طعا نہیں ہے طعا ہے تو ہمس نہ ہوا تو ہمس نہ ہوا ہے نا طعا میں ہمس نہ ہوا جہر ہو گیا کہہ کر لیا آپ نے اس کے آگے چلیں آپ تو پھر وہ جو عادتہ ہے اللہ بھلا کرے آجیدو کا قطابتہ چلو یہ آجیدو آگئی اس میں قطابی آرہی ہے تابی آرہی ہے چلو ٹھیک ہو گیا لیکن آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے قالاتی پیچھ میں بار بار اب ٹھیک ہے آواز اب ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح استعلا ہے استعلا میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ استعلا کے اندر کیا ہوا کہ خص ضغط انقذ وہاں آگئی تو وہاں استعفال پھر آگئی پھر اطباق آگیا پھر قلقلہ آگیا پھر یہ ساری چیزیں آگئی نا تو اس طرح سے اس میں تو ہیں لیکن اس میں نہیں پائی جا رہی کہ وہ مخصوص صفتیں ہیں جو صرف طا میں ہیں تا میں نہیں ہیں اسی طرح تا کی مخصوص صفات امس استفال انفتاح تا کو طاز کی آواز سے جدا کرنے والی سمجھی جائیں گی ان صفات کو ممیزہ ممیزہ کہا جاتا ہے ممیزہ کہ جو تمیز دلانے والی تمیز کرنے والی جدا جدا کرنے والی کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلا فائدہ صفات کو یاد کرنے کا یا صفات کی پہچان پیدا کرنے کا کیا ہوا کہ حروف کی پہچان پیدا ہے ان کا ان کو جو ان کا جو مقصوص ادائیگی ہے وہ اسی سے پتہ لگے گا مخرج سے نہیں پتہ لگے گا سوال صفات ممیزہ کی تعریف کیا تعریف ہے ممیزہ ایک نئے لفظ آیا تو اس کی کیا تعریف ہے جواب وہ صفات لازمہ جو ایک مخرج کے حرفوں میں فرق کرتی ہوں وہ صفات لازمہ جو ایک مخرج کے حرفوں میں کیا کرتی ہوں فرق کرتی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں صفات ممیزہ یعنی وہی جو صفات تعدہ تعدہ ہے تو اب یہ ایک ہی مخرج کے ہیں تو ان میں جو چیز ان کو الگ الگ پہچان دے گی وہ چیز ممیزہ کہلائے گی لہذا صفات لازمہ ایک دوسری کے لیے ممیزہ ہیں حروف کی حروف کے حق میں حروف کے لیے تو وہاں سے الگ الگ ہو جاتے ہیں سوال ہاں ضعیف کونسی ہیں کچھ قوی بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں ظاہر آپ نے پڑی تھی کہ جس میں آواز عرف کی آواز مخرج میں جہاں وہ کیا ٹھہرے نرمی سے آئے اور نرمی ہو اور پستی ہو بغیرہ بغیرہ اس طرح صاحب نے پڑی تھی کسی میں کہا تھا کہ آواز قوت سے آئے اور بلندی کی طرف جائے تو اس طرح کی جو چیزیں آئیں تو اس میں کچھ قوی بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں مذکورہ سترہ صفات میں سے ہمس رخوت استفال استفال انفتاح ازلاق اور لین ضعیف ہیں باقی تمام قوی ہیں باقی تمام قوی ہیں آپ اس لحاظ سے بھی اگر یہ یاد کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کو یاد کرنے میں سان ہو جائے گی کہ دو قسمیں ہیں اگر ان کو قوت اور ضعف کے تبار سے تو کچھ کچھ قوی ہیں کچھ ضعیف ہیں اس کو آپ خود بھی دیکھ کے کر سکتی ہیں کہ کون کون سی ضعیف ہیں اس کے لیے تعریف کا یاد ہونا ضروری ہے اور وہ تعریف آپ کو بتاہتا آدھی لائن ہے آدھی لائن کی تعریف ہے بس کوئی لمبا چوڑا ضروری نہیں ہے کہ جن حرفوں میں یہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو فلان کہتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اور محموسہ ہوں گے نہیں آپ دو چیزیں یاد کریں ہر صفت میں سے جو گروپس بنے ہیں ہر صفت میں کہ ہر صفت میں سے ایک تو تیس آدھا گھنٹ تئیس ہوئے نا تیس تک ساڑھا گھنٹ ایک تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں کٹرائزن بکے در لیں الگ الگ گروپس بنا لیں کہ اس میں ضعیف کون سی ہیں اور کون سی ہیں کبھی کون سی ہیں تو اس کے لیے ارز کر رہا تھا کہ آدھی لائن کی تعریف یاد کر لیں کہ آواز حرفوں میں حرف حرف کی آواز اس طرح سے آئے اور یہ چاہیں بس اور ساتھ ہی پھر وہ اس کا مخفف آ جائے اور جو اس کا مقابل ہوگا اس میں مخفف ہوتا ہی نہیں ہے ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس لحاظ سے آپ کر لیں گی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور جاتا تو یہ مختلف طریقے ہیں ان صفات کو قابو میں کرنے کا یہ جو صفات نامی ہرن ہے صفات نامی ہرن ہے اس کو قابو کرنے کی مختلف طور طریقے آپ کو بتا رہے ہیں اور اہمیت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا سوال حرفوں میں قوی اور ضعیف کون سے ہیں پہلے صفات کو بتایا اور اب حرفوں میں قوی اور ضعیف کون سے ہیں یہ آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں حضرت جواب اس کا مدار ان صفات پر ہے کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حروف پانچ قسم کے ہیں حروف پانچ قسم کے ہیں تو لہذا ظاہر ہے صفات کی وجہ سے انسان ہوگا بھئی کون ضعیف ہے کون قوی ہے بھئی اس کا یہ قد کارٹ میں لمبا ہے یہ جہنا وہ موٹا تازہ ہے اور یہ جہاں اس کی صفات میں سے یہ یہ صفات ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جہنا وہ قوی ہو گیا اور فلان یہ ہے فلان یہ ہے تو اس کی ان صفات قوی سے بنیاد پر ہی ہوتا ہے انسان بھی ہر چیز بھی تو اب آپ کو یہ اسی پر تھوڑا سنہ آگے بڑھاتے ہوئے پانچ قسم کی الگ الگ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان تمام حروف میں سے سب سے زیادہ قوی پھر سب سے سب سے زیادہ ضعیف پھر درمیانے قوی اور پھر درمیانے ضعیف اور درمیانے قسم کے کون سے ہیں تو یہ پانچ قسم کی آپ کو بتائیں گے اقوہ ایسا حرف جس میں تمام صفات قوی ہی ہوں یا اکثر قوی ہوں اکثر قوی صاحب ہوں صرف ایک ضعیف ہو مثلا تو قوف تو اب ان میں جو ہے تمام کے تمام یا اکثر کیا ہیں وہ قوی ہیں اور ایک آدھی اگر ضعیف بھی آجی تو وہ شاز ہے اور شاز کے بارے اپنے کارون پڑھا ہوا ہے الشاز کلمعدوم اور اسی طرح دوسرا قانون کیا پڑھا ہوا ہے لِلْاکثَرِ حُکْمُ الْكُلْ لِلْاکثَرِ حُکْمُ الْكُلْ کہ جو اکثریت چیز ہوتی ہے اکثری ہوتی ہے وہ کل کے حکم میں ہوتی ہے وہ کل کے حکم میں ہوتی ہے لہذا اقوہ ایسا حرف جس میں تمام صفات قوی ہی ہوں یا اکثر قوی ہوں صرف ایک ضعیف ہو مثلا طا اور قاف نمبر دو اضعف وہ حرف جس میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں وہ حرف جس میں تمام کی تمام صفات کیا ہوں ضعیف ہی ہوں مثلا فا مثلا فا یا ایک قوی ہوں انہوں نے اس کا الٹو ہو گیا نا ایک وہاں پر تھا ایک ضعیف اور یہاں پر کیا آ گیا ایک قوی ہو باقی تمام ضعیف ہوں مثلا ہا مثلا ہا اچھا جی نمبر تین قوی جس حرف میں زیادہ صفات کبھی ہوں ضعیف کم ہوں ضعیف تو ہیں ایک سے زائد ہیں لیکن تھوڑی ہیں کبھی کبھی کی زیادہ ہیں کبھی کی مثلا تین ہیں تو اس کی دو ہیں مثلا تو اس لحاظ سے تو وہ کون سا ہو گیا جی پھر نمبر چار آپ کو بتا رہے ہیں ضعیف جس حرف میں زیادہ صفات ضعیف ہوں کبھی کم ہوں کہ تین ضعیف ہیں دو کبھی ہیں مثلا خو اب اس میں جو ہے وہ زیادہ صفات صحیف والی آ رہی ہیں اور کبھی والی کم آ رہی ہیں پھر اس کو آپ جب دیکھیں گے نا صفات کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا نمبر پان متوسط جس میں دونوں قسم کی صفات ایک جیسی ہوں جس میں دونوں قسم کی صفات ایک جیسی ہوں مثلا با با یعنی تین تین ہو گئی یا دو دو ہو گئی یا اس قسم کی گھر کی ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ متوسط آ جائے گا کہ یہ متوسط ہے اس میں جس نے دونوں کو خوش رکھا ہوا ہے ہیں جی دونوں قسم کی صفات کو خوش رکھا ہوا ہے لہذا یہ با ان میں سے آ گیا ٹھیک ہے فوائد سمجھ میں آ گئے فوائد کیوں جی اچھا جی پندروہ سبق آ رہا ہے جی آپ کا ما شاء اللہ پڑھتے ہیں دو دو منٹ ہیں ابھی چھوڑا پڑھ لیں آسان سان چیزیں ہیں چھوڑا سا دیکھیں گی منٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی اچھا ٹھیک ہے پندروہ سبق صفاتِ عارضہ صفاتِ عارضہ لو جی لازمہ ختم ہوئی اب عارضہ شروع ہوئی ہے پہلے پہلے تھی وہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرمنٹ اور اب کونسی آ رہی ہیں ٹیمپریری ٹیمپریری آ رہی ہیں کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی عارضی 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 ہے کبھی ہوں کبھی نہ ہوں کسی وجہ سے پائی جائیں کسی وجہ وہ وجہ ختم ہو جائے تو وہ پھر وہ صفات بھی ختم ہو جائے سوال صفاتِ عارضہ کی تعریف اور اس کے مباحث پر روشنی ڈالیں ذرا دن کی روشنی ڈالیں کہ صفاتِ عارضہ کسے کہتے ہیں اس کے مباحث کون کون سے ہیں جواب صفات صفت کی جمعہ ہیں دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں ہے نا صفات صفت کی جمعہ ہے بمعنہ کیفیت عارضہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے آ گیا حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ سبب عارضی ہوتا ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں کبھی ہے اور کبھی نہیں تو خود یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے جب وہ سبب ہوگا تو یہ صفت ہوگی جب وہ صفت جب وہ سبب نہیں ہوگا تو یہ صفت بھی نہیں ہوگی ہے نا عارضی ہوتی ہے صفاتِ عارضہ والے حروف حروف یا مباحث یہ ہیں مندرجہ زیل ہیں صفاتِ عارضہ والے حروف یا مباحث کون سے ہیں یہ مندرجہ زیل آ رہے ہیں جن سے آپ کو آگے آنے والے اسباق میں یہ بتائیں گے کہ ان میں کون سا کون سی وجہ پائی جائے یا سبب پائی جائے یا تو پھر وہ صفت پائی جائے گی اور کون سی سبب نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ صفت نہیں پائی جائے گی سبب اور علت کا فرق آپ کو بتویان کیا تھا آپ سے بات ہوئی ہوئی اس پر کسی موقع پر یہ جو پچھلے سالوں میں باجی ہیں تھی ان سے بات ہوئی ہوئی ہے سبب اور علت میں فرق کیا ہے کیوں جی لام نمبر ایک آرہا ہے لام اللہ لفظ اللہ کا لام اور لفظ اللہم کا لام اسی طرح را اسی طرح علیف اس طرح نون ساکنہ و تنوین اور نون مشددہ نون کبھی ساکن ہوگا کبھی نون پر تنوین آرہی ہوگی دو زبر دو زیر دو پیش کبھی نون مشدد ہوگا تین ڈھنڈے والا وہ جو چھد ہوتی ہے کبھی میم ساکنہ کبھی میم مشدد ہوگی کبھی حمزہ کے بارے آپ کو بتائیں گے لام اللہ کہ یہ یہ سارے یہ سارے یہ کہاں پر اس کو ظاہر پڑیں گے کہاں پر اس کو چھپ چھپا دیں گے تو یہ پڑا جیسے اش شمس میں علیف لام ہے لیکن لام سائلنٹ ہے لام سائلنٹ ہے گر گیا محضوف ہو گیا پڑھنے میں نہیں آرہا اش شمس الحمد میں علیف لام ہے وہاں پڑا جا رہا ہے اسی طرح ادغام اظہار اخفا وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر اخفانی ذکر کیا ہے اخفا بھی اسی میں آرہا ہے کہ حروف مدولین مدہ کن کن سے کام پر کریں گے استعمائی ساکنین جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو یہ ایک بڑی لمبی چڑی بحث ہے استعمائی ساکنین پھر باع زمیر یہ ساری کی ساری چیزیں وہ آئیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے اگل آپ سبق دیکھیں آپ وہ آرہا ہے لفظ اللہ کا پھر شروع کر دیا انہوں نے تو یہ چیز ہے لفظ اللہ کا قانون تو آپ نے شروع پڑھا ہوئے پہلے دن سے آپ کو پڑھایا تھا یعنی اس کا پڑھنے کا بتایا تھا کہ لفظ اللہ کہاں پر موٹا کہاں پر باریک ہوگا تو یہ سارا آپ کے سامنے آجے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ